سمندر کی پاتال تک تو شاید کوئی پہنچ گیا ہو لیکن ماں کے پیار کا کنارہ آج تک کسی کو نہیں ملا ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا ہے ماں جب مسکراتی ہے تو لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی اللہ نے اس کے سینے میں وہ درد وہ درک وہ محبت وہ الفتوں کا ایک جہاں آباد کر دیا ہے ماں تو پھر ماں ہی ہوتی ہے اس کے سینے میں رکھا ہوا پیار تو ایک عجیب کائنات ہے تڑکتی ہوئی ممتہ ایک الگ ہی جہان ہے کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ بچہ گھر سے نکلتا ہے دنیا کی بڑی بڑی دانشگاہوں میں اس کا انتظار ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو اقل و بینش سکھانے جا رہا ہوتا ہے اس کی ایک ایک بات کو لوگ موتیوں کی طرح جھولیوں میں ڈالتے ہیں اور دنیا کی دانشگاہوں میں یونیورسٹیوں میں اور درستگاہوں میں لوگ اس کے موتیوں جیسے جملے سننے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں کہ یہ اقل و بینش کا مرکع ہے یہ فہم و ادراک کا پہاڑ ہے اس کی باتیں زندگی گزارنے کا گر سے کھاتی ہیں تو لوگ سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں لیکن وہ شخص جب گھر سے نکلتا ہے تو ماں کتنے بھولے انداز میں کہتی ہے پتر زڑا سرک دیان سے عبور کرنا جو دنیا کو اقل و بینش کا سبق سے کھانے جا رہا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سرک کیسے عبور کرنی لیکن ماں کے پیار کا روپ ہے یہ ماں کی محبت کا تیور ہے یہ اس کی الفت کے رنگ ہیں اور جب تک بچہ گھر پلٹ نہیں آتا بیٹا واپس نہیں پہن جاتا ماں کے دل میں کھٹکا رہتا ہے بسواس میں رہتی ہے اور بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی رہتی ہے کہ میرا بیٹا خیر سے گھر پلٹ آئے ماں کے سینے میں اتنا پیار کیوں ہے دکھ جی لیتی ہے تکلیفیں گوارہ کر لیتی ہے غریب ماں تو بیٹوں اور بیٹیوں کا پیٹ پالنے کے لیے کسی کے گھر کے برطن بھی مانجنے پڑیں تو اس سے بھی گریز نہیں کرتی تکلیفیں سہ لیتی ہیں عذیتیں گوارہ کر لیتی ہیں لوگوں کی غلامیاں قبول کر لیتی ہیں ماں اپنی اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کرتی ماں کو اپنی اولاد سے اتنا پیار کیوں ہے ایک ہی جواب ہے اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے میرے جملے کو دل کے کانوں سے سننا جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتی ہے جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں تو جو خلق کرنے والا ہے اس کے پیار کا اندازہ کون کر سکتے ہیں تو ماں گوارہ نہیں کرتی کہ میرا بیٹا بھوکا رہے تکلیف میں رہے بیٹا بھوک میں تڑپے تو ماں بے چین ہو جاتی ہے تو جو ستر ماں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس نے کیسے گوارہ کر لیا کہ میرا بندہ بھوکا رہے سہری کا کھانا کھایا ہے کڑکتی دوپہر ہے برستی گرمی ہے زبان پہ پپڑی جم گئی حلق خوشک ہو گیا کھانے کے لیے پینے کے لیے سب کچھ میسر ہے لیکن کہا نہیں ایک گھونٹ بھی نہیں لینا وضو کرتے بھی احتیاط کرنا ہے حلق سے نیچے کوئی کترہ اتر نہ جائے کچھ کھانا بھی نہیں ہے ستر ماں سے زیادہ پیار کرنے والے رب نے یہ کیسے گوارہ کر لیا اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے پھر دوبارہ ماں کی آغوش میں آنا پڑے گا بیٹا بیمار ہو گیا ماں ڈاکٹر کے پاس لے گئی اس نے دوا تجویز کی سیرف لکھا وہ کڑوا تھا بیٹا پیتا نے ماں نے زبردستی اس کو لٹا لیا اس کا حلق کھولا مو کھولا اس میں کترے سیرف کے ٹپکا رہی ہے بچہ چیختا ہے روتا ہے لیکن جو جو وہ کترے حلق سے نیچے اترتے جاتے ہیں ماں کے چہرے پہ تمانیت آتی جاتی ہے کیا ماں صفاق ہو گئی ہے نہیں ماں کی ممتہ چھن گئی نہیں وہ جو بیٹے کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتی تھی وہ تڑپتے ہوئے بچے کو دیکھ کے مطمئن کیوں ہے کیا ماں کی ممتہ رخصت ہوگی جواب نہیں تو پھر کیوں ماں اتنی خوش ہے کہا بیٹا نہیں جانتا ماں جانتی ہے چاند لمحوں کی تکلیف ہے کچھ لحظوں کی کڑواہت اور تلفی ہے لیکن یہ سیرف جب میدے میں اترے گا تو نتیجہ شفاق کی صورت میں برامت ہوگا ماں کی نگاہ اس کڑوے سیرف پہ نہیں ماں کی نگاہ نتیجے پہ ہے کہا ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا رب تمہیں بہت پیار کرتا ہے لیکن بھوک اور پیاس اس لیے گوارہ کروائی جا رہی ہے لعلکم تتکون اس کا نتیجہ تکوے کی صورت میں برامت تمہیں اتقا کی دولت ملے گی تم تکوے کا نور پالوگے اس لیے یہ مہینہ ایک موقع ہے ایک فرصت ہے ہم اس فرصت کو غنیمت جانے اور اپنے نفس کو قابو میں کریں روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے اس سے وہ سب کچھ سیکھیں اور اپنے مند کو سوارنے کی کوشش کریں تو جب ہم تکوے کی دولت پالیں گے تو روزہ کا مقصود حاصل ہو جائے گا